بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمش کو دس دنوں تک صرف اس طریقے سے استعمال کریں گھوڑوں جیسی طاقت نہ آ جائے تو پھر کہنا طریقہ استعمال یہ ہے کہ کشمش کو تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا جو کہ انگور خوش کر کے بنائی جاتی ہے اس کی رنگت گولڈن، سبز یا سیاہ ہو سکتی ہے یہ مزے دار میوہ عام استعمال کیا جاتا ہے مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر اس کا روز استعمال کیا جائے تو آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اگر نہیں تو ضرور جان لیں فائبر سے برپور ہونے کے ساتھ ساتھ کشمش میں تار تارک ایسرک بھی شامل ہوتا ہے جو حلقے جلاب جیسا اثر دکھاتا ہے ایک تحقیق کے مطابق آدھا اونس کشمش کشمش روزانہ استعمال کرنے والے افراد کا نظام حضم دو گناہ تیزی سے کام کرتا ہے کشمش آئرن سے برپور ہوتا ہے جو خون کی کمی کو بھی دور کرتا ہے کشمش کو آسانی سے دلیا، دہی یا کسی بھی میٹھی چیز میں شامل کر کے کھایا جا سکتا ہے بلکہ ویسے کھانا بھی موں کا ذائقہ بہتر کرتا ہے تاہم زیابیتس کے شکار افراد کو یہ میوہ زیادہ کھانے سے گریز کرنا چاہیے یا ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کریں کشمش میں موجود انٹی آکسائیڈنس، وائرل اور بیکٹیریا سے ہونے والے انفیکشن کے نتیجے میں بخار کے آرزے کا علاج بھی فراہم کرتے ہیں کشمش میں پوٹاشیم اور میگنیشیم ہوتا ہے جو کہ میدے کی تہذابیت میں کمی لاتا ہے میدے میں تہذابیت کی شدت بڑھنے سے جلدی امراض، جوڑوں کے امراض، بالوں کا گرنا امراض قلب اور کینسر تک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کشمش میں موجود اجزاء آنکھوں کو مذر فری ریڈیکل سے ہونے والے نقصان سے تحفظ دیتے ہیں جبکہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ پٹھوں کی کمزوری، موتیا اور بینائی کی کمزوری سے تحفظ ملتا ہے اس میوے میں موجود بیٹا کروٹین، وٹامن اے، کیروٹین بھی بینائی کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس اور قدرتی چینے کی بدولت یہ میوہ جسمانی تبانائی کے لیے بھی اچھا ذریعہ ہے کشمش کا استعمال وٹامنز، پروٹینز اور دیگر غزائی اجزاء کو جسم میں موثر طریقے سے جذب ہونے میں مدد دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ بارڈی بلڈرز اور ایتلیٹس کشمش کا استعمال عام کرتے ہیں اس میوے میں موجود آئرن بے خوابی یا نید نہ آنے کے عارضے سے نجات دلانے میں مدد دیتا ہے جبکہ نید کا میار بھی بہتر ہوتا ہے آئرن، پروٹاشیم، وٹامنز بی، پورینٹی اکسائیڈنٹس، بلڈ پریشر کے معمول رکھنے میں مدد دیتے ہیں خاص طور پر پروٹاشیم کون کی شریانوں کے تناؤ کو کم کرتا ہے آپ استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بڑے ہی فائدے ملیں گے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ